بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نقوی میرے ساتھ ساکی بشیر موجود ہیں آج کے دن کا بڑا انتظار ہو رہا تھا جڈیشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا ابتدائی خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی ابتدائی خبر یہ ہے کہ جڈیشن کمیشن بیٹھا جڈیشن کمیشن نے اس اجلاس کو کیری آن کیا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں کیونکہ he will be اور he is the senior most among the judges جن کو چوز کیا گیا ہے آئینی بینچ کے لیے سات رکنی آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے حکومت سے related جو معاملات ہیں جو سیاسی مقدمات ہیں آئینی مقدمات ہیں جہاں پر article 84, 85, 184, 185 اور 186 کی jurisdiction ہوگی انوک وہ اس آئینی بینچ کے پاس چلے جائیں گے اس میں جسٹس امین الدین خان ہیں اس میں جسٹس جمال بندو خیل ہیں اس میں جسٹس نئی مختر افغان جسٹس مسورت حلالی جسٹس شاہد وحید جسٹس عائشہ ملک جسٹس حسن عظر رزوی جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محمد علی مظہر یہ ججز ہیں سات جنہوں نے سننا ہے لیکن اس کہانی میں ہوا کیا جو بینچ ہے اس کے اوپر ظاہرہ ہے کہ خوش بھی ہو رہے ہیں لوگ لیکن وہ آرزی خوشی ہے کیونکہ یہ بینچ آرزی ہے اور ایک نیا ٹویسٹ ہے اس کہانی میں اب کیوں ہے یہ کہ یہ آرزی بینچ ہے اندر کیا ہوا دو معاملات ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ووٹنگ ہوئی ہے اور آٹھ چار کی کہانی سنائی جا رہی تھی کہ آٹھ چار کی ریشو سے یہ تیہ ہوگا لیکن سرپرائز یہ آیا کہ یہ تو پھر بھی پانچ چار سے ہوا ہے پانچ ساری پانچ ساتھ سے ہوا ہے باوجود اس کے کہ جو ٹاپ تھری ججز ہیں ان کے درمیان پہلا بڑا اختلاف سامنے آ چکا ہے ساکر بشیر صاحب سے پوچھیں گے ساکر بشیر صاحب میرا خیال ہے ترتیب بار تاکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ قائم رہے جو لیٹرز ہم نے آیا اکتیس اکتوبر کو پریکٹس ان ٹروسیجر کمیٹی کا اجلاس جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نے کیا منیب اختر صاحب کے چیمبر میں اور پھر اس کا کہا کہ چار نومبر کو فل کورٹ بٹھا دیں چھبیس میں آئینی ترمیم کے ریبیو کے لیے یہیہ افریدی صاحب نے اس کے اوپر کوپریٹ نہیں کیا ان دو ججز کے ساتھ انہوں نے تأصف کا اظہار کیا ریجسٹرار نے بات نہیں مانی تو لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیئے تھے کہ نہیں اب تو حکومت کے ساتھ شاہی افریدی صاحب جائیں گے ترتیب بار بتائیں اجلاس کب کیا ہوا کون لوگ موجود تھا دو معاملات تھا جن پر ووٹنگ ہوئی کیا تفصیلات سامنے رہی آج کا اجلاس جو عطلیہ کی تاریخ ہے اس میں اس کی بہت اہمیت تھی کیونکہ جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں حکومت بھی موجود ہے اور اپوزیشن سے بھی پارلیمنٹیرینز موجود تھے اور ججز بھی موجود تھے تو پہلی دفعہ وہ اجلاس ہو رہا تھا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئینی بینچز بننے جا رہے تھے اور آئینی بینچز کا جو تصور بنا ہے آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ یہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے اندر ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ قائم ہوئی ہے وہ کیسے آگے کام کرے گی کس طرح آگے بڑھے گی وہ تو آگے چل کے بتاتے ہیں لیکن آج کا جو اجلاس ہے اس کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ تو بڑی جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ گپ شپ کے محول میں سارا کچھ ہوا ہے لیکن درمیان میں چیز جسٹس یائیہ افریدی بیٹھے ہیں ایک طرف لاو منسٹر اٹانی جنرل جسٹس منیب اختر اور اس کے بعد اپوزیشن کے دونوں اشخاص شبلی فراز اور عمر ایوب بیٹھے ہیں پھر جب آپ دوسری طرف نظر دوڑاتے ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ جسٹس عمید الدین خان دو حکومتی عراقین اچھا وہ اس سائیڈ کے اوپر وہ خاتون وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں بروچہ صاحبہ وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو اس محول کی جو تصاویر ہے وہ تو بڑی جو ہے وہ ایک خوشگوار محول کی لگ رہی ہیں لیکن حکومت نے اس خوشگوار محول میں بڑی گیم جو بڑھ ڈالی ہے اور بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سکون سے وہ انہوں نے زیادہ محاضرائی اس طرف نہیں گئے سمپل عمر ایوب جو ہے انہوں نے اوبجیکشن ریز کیا کیا سٹارٹ میں عمر ایوب نے کہا کہ اس کا تو قورم ہی پورا نہیں ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن جو تھا اس میں تیرہ ممبر تھے اور جو تیسرے نمبر والا ممبر ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہونا ہے تو آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ آئینی بینچ ہی نہیں بنے تو آئینی بینچ کا سربراہ کہاں سے آ گیا تو بارہ ممبران کو ہم جوڈیشل کمیشن نہیں کہہ سکتے تو اس پہ جو عمر ایوب ہے انہوں نے اوبجیکشن ریز کیا اور اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ نو تین سے ان کا یہ جو اوبجیکشن تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اب آپ اندازہ لگا لے گے کہ تین لوگ نو تین کیا ہے کہ دو تو پاکستان تحریک انصاف وہی ہوں گے عمر ایوب کے ساتھ شبلی فراز شبلی فراز تو ایک بندہ اور ایسا ہے جو یقیناً حکومت کا نہیں ہے جو یقیناً پاکستان بار کاؤنسل کا نہیں ہے اٹانی جنرل بھی نہیں ہے لاو منسٹر بھی نہیں ہے اٹانی جنرل اور لاو منسٹر بھی نہیں ہے وہ بروچہ صاحبہ بھی نہیں چیف جسٹس بھی نہیں لگ رہے جنہوں نے خود اجلاس بلایا تھا نوٹیفکیشن انہوں نے نکالا تھا اور سارا جو ہے نا وہ بھی جو اب نہیں لگ رہے تو اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اکتر لائکلی یہ ہے ہمیں یعنی کہ ظاہر ہے کہ ہم ہنڈرن پرسنٹ شور نہیں ہو سکتے انلیس اٹس اناؤنسٹ لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک شخص نے اس رائے سے اختراف کیا کہ یہ اس رائے سے اتفاق کیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن مکمل نہیں ہے یہ آئینی طور پر نہیں گلایا گیا یہ غیر آئینی ہے تین لوگ ایسے تھے اب بالکل تو اس میں پھر یہ جب ابجیکشن ختم ہو گیا تو پھر آئینی جو سیکریٹریٹ جو بنانا ہے انہوں نے کہ جہاں پہ سارا اس کا جو خط و کتابت ہونی ہے یا وہاں پہ کوئی سیکریٹریٹ کے لیے سٹاف ہوگا یہ وہ وہ سارا معاملہ انہوں نے ڈال دیا ہے چیف جسٹس کی ثوابدید پر کہ چیف جسٹس اس حوالے سے اقدامات کر لیں گے وہ اس کے ساتھ حکومت کا لینا دے نہیں سیکریٹریٹ ایجن کو کیا کرنا ہے جہاں مرضی یہ بنا لیں اس میں کیا ہے کیا لکھا ہوگا ہے اصل جو معاملہ تھا وہ تھا کہ آئینی بینچز میں کون ججز ہوں گے اور جو ان میں سے ہیڈ کون ہوگا یہ اصل جو وہ معاملہ تھا تو اس حوالے سے وہاں پہ بات ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی اور اندر کی خبر یہ بھی آئی کہ شروع میں یہ کہا گیا جو جسٹس منصور کی جانب سے یا جسٹس منیب کی جانب سے یہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی چیز کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں آئینی بینچ ججا وہ بن جائے اور میرا خیال میں سب سے جو ریزنیبل تھا وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بنتا تو تب ہی وہ بہتر ہوتا کیونکہ وہ جو دو سپریم کورٹ کا تصور ہے وہ چیف جسٹس جب نہیں ہے آئینی بینچز میں تو یہ دو سپریم کورٹ کا تصور ہے اور یہ بات صرف یہ بات صرف اندازے پہ نہیں ہے اگر آپ اس کو لوجک کے اوپر بھی پرکھ لیں کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سات رکنی آئینی بینچ اگر سات پانچ کی ووٹنگ سے جو ہے وہ تیہ پایا ہے سات لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو یقیناً پانچ لوگ کسی اور کو بنانا چاہتے تھے جو باقی پانچ لوگ ہیں وہ جسٹس امین الدین خان کو نہیں بنانا چاہتے تھے سات لوگ بنانا چاہتے تھے جس میں امین الدین خان صاحب خود بھی شامل ہیں اور اگر وہ چلے جاتے دوسری طرف وہ دوسری سائٹ کو فالو کر لیتے اس معاملے پہ تو پھر چھے چھے کی ٹائی پڑ جانی تھی اچھا اس میں جو شبلی فراز تھے انہوں نے یہ چیز پوائنٹ اوٹ بھی کی انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جو رولز ہیں وہ پہلے بنا لیں پھر جو ہے وہ اجلاس کی کاروائی آگے بڑھائیں تو بغیر اس کے اگر آپ کریں گے تو انہوں نے مثال یہی دی کہ یہ چھے چھے ججز میں سے اگر جو ٹائی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو اس لیے رولز پہلے بننے چاہیے پھر بعد تو لیکن وہاں پہ پھر یہ سجیشن آئی کیونکہ آپ کو پتا ہے حکومت پوری تیاری میں گئی تھی ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس کیا ووٹ ہیں اور کیا معاملات ہیں انہوں نے کہا یہ تو جلے جب معاملہ آئے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے پہلے ووٹنگ کروا لیتے ہیں تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ووٹنگ کروای اور اس ووٹنگ میں پھر جسٹس امین الدین خان جن کا ووٹ جس نے حتمی جو کردار تھا جس کا اس نے کردار ادا کیا وگرنہ اپنا ووٹ تھا حکومت کا چھے ووٹ تھے پانچ دو تین ججز تھے اور دو ان کے ساتھ شبلی فراز اور عمر ایوب تھے اور چھتا ووٹ جسٹس امین الدین خان کا اپنا تھا اور اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ کیونکہ میرے اوپر ووٹنگ ہو رہی ہے لہٰذا میں اس میں شریک نہیں اور یہ بھی کہہ دیتے جب ان کا نام ڈسکس ہو رہا ہے تو اس صورت میں کنفرم پانچ پانچ کا معاملہ جو ہے وہ پھس پانچ چھے کا پانچ چھے کے آ سکتا تھا لیکن بہرحال وہ ووٹ اور اگر وہ دوسری طرف سائیڈ کر رہے ہوتے تو چھے چھے سے ٹائے ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے جسٹس امین الدین خان نے اپنے جو سربراہ بن رہے تھے آئینی بینچز کے انہوں نے اس کے فیور میں ہی ووٹ دینا جائے مناسب سمجھا تو پھر پریس ریلیز آئی پریس ریلیز آئی اور پریس ریلیز میں یہ کچھ جو چیزیں اس میں دی گئیں ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جسٹس امین الدین خان یہ جو ججز بنے ہیں جسٹس امین جسٹس جمال محمد علی مزر عائشہ حضر عزر عزبی مسارت علالی اور نئیم اختر افغان یہ سات ججز ہیں اب اس میں ایک انٹرسنگ چیز ہے کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئیم اختر افغان انہوں نے وہ مخصوص نشستوں کے کیس میں ایک نوٹ لکھا تھا وہ بڑا خطرناک نوٹ تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا ان کے خلاف ان کوٹ کا فیصلہ آیا ہے جی انہوں نے جو نوٹ لکھا تھا یہ کہا تھا کہ آٹھ ججز کا فیصلہ غیر آئینی ہے اور اس پر بائنڈنگ نہیں ہے الیکشن کمیشن پر الیکشن کمیشن عمل پرنا ضروری نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جو آٹھ ججز ہیں ان ججز کی جانب سے جو جب تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا تو اس میں جسٹس محمد علی مزر جو ابھی اس آئینی بینچز میں شامل ہیں جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس حسن عزب رزوی انہوں نے بھی ان کے اس کنڈکٹ پر بڑے سیریس نیچر کے سوالات اٹھائی تھے جو انہوں نے اچھا میں آپ سے اگری نہیں کہتا ہے اس بات پر وہ سوال نہیں اٹھائے تھے میں پیراگراف ایک سو بیس اور پیراگراف ایک سو اکیس اس ججمنٹ کا جہاں پر وہ کہتے ہیں بیفور پارٹنگ بیدہ ججمنٹ اس کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے وہ ان کی رائے نہیں ہے انہوں نے فیصلہ سنایا وہ فیصلہ ہے تفصیلی فیصلہ اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان دو جج سائبان نے جو کیا ہے وہ کسی جج کے منصب کے شایان شان نہیں ہے انہوں نے ان عراقین کو دھمکایا ہے وارننگ دی ہے کہ ان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ عمل درامت نہ کیا جائے اختلاف یہ بے شک کرتے لیکن ابھی جو انہوں نے کیا ہے اور عدالت کی جو پروسیڈنگز ہیں اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالی ہے یہ بہت سیریس آلیگیشن بہت سیریس آلیگیشن نہیں ہے یہ تو فیصلہ ہے چار شیٹ تو دلچسپ یہ ہے کہ جن ججز آٹھ ججز میں نے وہ لکھا فیصلہ تفصیلی فیصلہ ان میں ایسے تین ججز آئینی بینچز یہ بڑا ایک دلچسپ فیکٹ ہے کہ اب کیسے چیزیں آگے چلیں گے معاملات جو ہے وہ کیسے آگے چلیں گے تو یہ ایک جو معاملہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس جمال بندوخیل کہیں بارحل کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہوئی ہے کہ جسٹس امین الدین خان کے سینئر ترین جج بننے سے جسٹس اس کا جو آئینی بینچز کا جسٹس جمال خان بندوخیل اب جنویشن کمیشن میں آ جائیں گے مطلب چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب جسٹس امین امین تو آر ایڈی تھے آر ایڈی تھے تو اب جو ہے وہ ان کے جو نیکسٹ جج ہیں وہ ہیں جسٹس جمال خان بندوخیل وہ بھی آئینی بینچز کا حصہ بن جائیں گے تو اب جو ججوں پر تائناتی کا معاملہ ہے وہ پانچ سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے اور دو اپوزیشن کے یہ ساتھ اور گورنمنٹ سائیڈ پر چھے ہوں گے اگر بظاہر لگتا نہیں ہے اگر امین الدین خان جو ہے وہ اپنی سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ججوں کی تائناتی کا جو عمل ہے اس میں حکومت کو سرپرائز مل سکتا ہے حکومت کو سرپرائز مل سکتا ہے بلکل یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ فیوچر میں کیونکہ سپریم کورٹ میں ججز تائنات ہونے ہیں ہائی کورٹ میں ججز تائنات ہونے ہیں پھر سپریم کورٹ میں آئینی بینچز بننے ہیں تمام ہائی کورٹ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ بھی میں بتاتا ہوں جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی پرفارمنس ایویویشن ان کی کارکردگی سالانہ ریپورٹس اور اس کی بنیاد پر عظم نظیر تارڈ نے کہا تھا کہ ہم اس جج کو کہیں گے جو کام نہیں کرتا کہ گھر جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی جولیشل کمیشن یہ بیٹھ کر یہ بھی تیع کرے گا تو یہ بڑا کونسیکونشل ہے بلکل اس کے بڑے گہرے جو ہے وہ اثرات ہیں اور ساتھ ہی سپریم کورٹ میں دو کمیٹیز بھی بن گئی ہیں پہلے ہم ایک کمیٹی کا نام سنتے تھے اس میں خطو کتابت لڑائی جگڑے بھی چل رہے تھے اور اختلافات بھی چل رہے تھے اور اب سپریم کورٹ میں دو کمیٹیز بن گئی ہیں ایک پریکٹیشن پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی پہلے کام کر رہی ہے لیکن اس میں بھی کوئی تبدیلی ہو گئی ہے کل کیونکہ جو انہوں نے لا تبدیل کی ہے تو اس میں چیف جسٹس جسٹس منصور اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ اس میں ہوں گے اور دوسری جو کمیٹی ہے اس میں جسٹس امین الدین خان ٹاپ پہ ہوں گے اس کے پاس جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مزر یہ دو کمیٹیز ہوں گی اور دونوں اپنی اپنی جورسڈکشن میں بڑے آسان اور سادہ لفاظ میں یہی ہے کہ جو آئینی معاملات جو آئیں گے اور جو ابھی پیڈنگ ہیں وہ سارے وہ جو کانسٹیٹوشنل بینچز کی جو کمیٹی ہے جو آئینی کمیٹی آئینی بینچز کی وہ دیکھے گی اور اس کے علاوہ شفا کے فیملی میٹرز اپیلے جو زمانتے ہیں ٹیکس کے معاملات بچوں کی کسٹڈی بچوں کی کسٹڈی اب چیف جسٹس یا یافریدی اور باقی ان کے ساتھی ججی ان کے ساتھی لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل بات اور ہے جو میں ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مقدمہ ڈائریکٹ آئینی بینچ کے پاس نہیں جائے گا ایسا نہیں ہوگا چاہے وہ ایک سو چوراسی تین کا ہے وہ ایک سو پچاسی کا ہے ایک سو چیاسی کا ہے وہ پہلے آئے گا مین کمیٹی کے پاس مین کمیٹی دیکھے گی کہ یہ اگر اس جورسک دیکشن میں آ رہا ہے ان کے ڈومین میں فال کر رہا ہے تو وہ جسٹس امنوندین خان جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس جمال جسٹس محمد علی مظر ان کے پاس بھیج دیں گے اور باقی مقدمات کے بینچز وہ فکس کریں گے تو یہ بڑی تبدیلی آگئی ہے ایک اور بڑی خوشی کا جو میں کہہ رہا تھا اس کے اوپر ساکر بحیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے یہ تو بینچز بن جانے تھے اور بینچز چلنے تھے بینچز چلنے تھے لیکن ایسا نہیں ہے ادھر بھی کوئی پرفارمنس ایویویشن بلکل پرفارمنس ایویویشن بھی ہے اور دو ماہ کے لیے یہ بینچز ہوں گے جیسے سمین اور باقی ججز مجھے ایسے لگ رہا ہے ویسے ذاتی طور پر کہ یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یا یا فریدی اس سوچ پر اگری کر لیں باقی ججز کو ہو سکتا ہے ان کی کوشش ہو یہ جو سات ججز ہوں گے آئینی بینچز آئینی کمیٹی آئینی معاملات کو دیکھنے والی یہ دو ماہ کے لیے ہوں گے لیکن آئندہ کمیٹی تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں روٹیشن شروع ہو جائے کہ یہ آئینی بینچز میں ججز آئے ہیں تو نیکس میں اس میں روٹیٹ کر کے دوسرے ججز آ جائیں تاکہ ایک جو یہ کنسپٹ ہے کہ یہ جی سادہ بینچ والے ججز ہیں اور یہ آئینی بینچ والے مطلب کوئی کلاس کا ایک فرق جو ہے نا میں آپ کو ہنٹ دی 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 کہانی کو ریورس کریں جی فاسٹ پورورڈ نہیں کرنا ریورس کریں کہانی کو اور وہاں پر لے کر جائیں جہاں پر آئینی کورٹ بننا تھا اور کچھ لوگ یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ سیویاں لے کے پھیر رہے ہیں اور انہوں نے جج بننا ہے فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹ کا کازی صاحب اس کے سربراہ ہوں گے اور ان کے نیچے وہ جج بھرتی ہوں گے اور وہ سپریم کورٹ سے اوپر ہوں گے دو ماہ کا مطلب ہے کہ اگلے دو ماہ میں یہ چونتیس جج جو پورے کرنے ہیں ایڈ ہاک تو چلے جائیں گے گھر چونتیس جج ریگولر پورے ہو جائیں گے ایک چیف جسٹس تیتیس جج تو جو دو مہینے کے بعد جوڈیشنل کمیشن بیٹھے گا اور دوبارہ آئینی بینچ بنائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں جو نئے بھرتی ہونے والے جاج ہیں ان کو ڈائریکٹ کونسٹیوشنل بینچ میں لگایا جائے اور جو یہ معاملات ہیں یہ انہی کے پاس رکھے جائیں وہ جسی وی والے صاحب آنے ہیں اچھا میری اس پر رائے تھوڑی سی مختلف ہے ماضی میں ویسے یہ ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر دو سے تین اسامیاں بھی خالی ہیں تو ایک ایک سال لگتا رہا ہے مطلب ابھی ریسیٹلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تین ججز لائے تھے اور ان کے پورے سوا سال تیرہ چودہ ماہ کے ٹینیور میں تین ججز کی ہی اوپر وہ لا سکے ہیں سپریم کورٹ میں اب سترہ ججز کو لانا میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق ایک ایک دو دو ججز لائے جائیں گے اور تھوڑا سا اس میں وقفہ رکھ کے ججز سپریم کورٹ لائے جائیں گے مجھے لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہ چھبیسیویں آئینی ترمیم کام سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا لیکن راتوں رات وہ ہو گیا پھر سوچتے تھے کہ یہ پرسیجر کیسے ہوگا وہ بھی ہو گیا پھر سوچتے تھے کہ جسٹس امینو دین خان کیا آئینی پینچز کی ہیٹ ہوگے جہاں پہ جسٹس منصور اور جسٹس یائیہ افریدی اور جسٹس منیب جیسے ججز موجود ہیں سینئر ہیں تو وہ بھی ہو گیا ایک ہنڈ میں آپ وارڈ راپ کر دیتا ہوں پھر پھر شاید آپ اپنی رائے کو ریویو کر لیں ساکر بھائی جس وقت جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ مطالبہ کیا ہے اور پھر یہ فیصلہ دیا ہے اکتوبر کی اکتیس تاریخ جبرات کے دن کے فن کورڈ بلائیں اور چھبیس ویائینی ترمیم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ سولہ جج ہیں ان کی مجورٹی جسٹس منصور علی شاہ کے پیچھے اور چھبیس ویائینی ترمیم کے خلاف کھڑی تو جب تک یہاں پر آکڑا بیلنس نہیں ہوتا کیونکہ آخرے کار کچھ معاملات پر فل کورٹ بننا ہے میرا خیال ہے کہ نمبر جو ہے وہ گیم بڑھائی جا سکتی ہے زیادہ نہیں تو کچھ ججز دو چار پانچ ججز یہ فوری طور پر لائے جا سکتے ہیں گیارہ کو آپ دو سے زرب دے دیں اس کے اوپر دو مزید رکھیں اتنے پچیس تک تو جائے گی یہ اندازہ ہے یہ جرام منظر نامہ چل رہا ہے اور اسی پر جو چھتیس گھنٹے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اس پر زمنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے اس وقت جو ایوانِ عدل کی رہداریاں ہیں وہ کیا کہانی سنا رہی ہیں خاص طور پر جمرات سات نومبر کیوں اہم ہے اس پر بات کریں گے اگلی وڈیو میں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ